آپ کے نزدیک اب جو ایک محول آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو الیکشن کا ایک محول ہوتا ہے اس میں فائنلی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اور اب ایک کیمپین نظر آ رہی ہے مقابلے بھی دلچسپ اور تگڑے ہونے جا رہے ہیں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھیکا الیکشن ہے بہت شکریہ سمینہ جناب عمران صاحب کی خدمت سلام فیصل صاحب کی اور ساکر صاحب کو آپ کو دیکھنے والوں کو ارض یہ ہے کہ نہیں جی گل نہیں بنی چس نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دو ہزار اور اٹھارہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار آٹھ کے یہ وہ تین الیکشنز ہیں اس بیچ میں انگیند بائی الیکشنز کور کی ہیں میرا جو ساتھ تھی کریئر اس کی میں بات کرو تقریبا میرا اور آپ کے ایک جتنے کریئر اس بیچ سچی بات یہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڑے گٹے جڑے نے وہ کس جان دینے تے پیران چھالے پہ جان دینے when you go out to cover the political campaigns and the election campaigns لگ پتا جاتا ہے I still remember دو ہزار اٹھارہ اور تیرہ کی elections نے ہم صحافی تھک جاتے تھے campaign cover کر کے election cover کر کے مختلف constituencies اور survey cover کر کے but it is not like the same اس میں بہت بڑا گیہ پر وجہ وہی ہے کہ ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت کو اس حد تک وہ اس میں نہیں ہے field میں جس حد تک ہونی چاہیے تھی اور اس سے زیادہ جو ایک بات میں کہوں دلچسپ اور مذرکہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم نون کو جہاں پہ کھلی چھوٹ ہے اس کے باوجود بھی وہ اتنے پورے تمہار نظر نہیں آرہے اور ایک party جو شدید دباؤ یا شدید مسائل کے شکار ہے وہ اس کے باوجود limited scope میں بھی limited margin میں بھی they look more than confident even on the social media تو تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہام ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال میں ہم دیکھیں کہ یہی دو جو factor میں نے mention کیے اسی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں اس اعتماد کے ساتھ campaign میں مہم میں جا ہی نہیں پا رہے ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان مسلم نون کے کئی بہت ہی سینئر اور نامی گرامی لوگ اپنے ابائی حلقوں میں تقریباً تھکی ہاری body language کے ساتھ جا رہے ہیں جو میں نے خود witness کے لئے غلط نہیں ہوگا آسن اقبال صاحب کسی کو پساند نہیں ہوں یا نہ ہوں آسن اقبال صاحب کے constituency جہاں پہ کئی مسائل بھی ہو لیکن he looks more confident than all of his fellows اس کے contrary اگر آپ سیالکوٹ آجیں وہاں بھی ایک بہت سینئر رہنما بیٹھے ہیں نون لیگ کے خاجہ آسن صاحب یہ آسن اقبال صاحب کی کیمپین یہ ان کو confident اور خاجہ صاحب کا جو confidence ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے وہاں ایک ماں لڑی ہے election جو کہ کھلے عام کیمپین نہیں کر پا رہی and خاجہ صاحب کے لئے it is a very tough tough battle things are not the same for him so is the case in شکوپورا میہ جاوے لطیف ہوں یا ویرک صاحب ہوں وہاں ویرک صاحب نے جو بائی الیکشن جیتا تھا میں نے اس کو cover کیا تھا he did an amazing job اور ان کا ہی فارمولا تھا جو انہوں نے خان صاحب کو دیا تھا بائی الیکشن کے لئے کہ ہم ہر حلقے میں وکلا کی ٹیمیں کھڑی کریں گے election day کی اوپر to make sure کہ ہماری جو compliance ہے اور ہمارے جو دیگر رائٹس ہوں انٹیکٹ رہے ہیں اور اس کیمپین کو بائی کیا گیا and that's exactly why کہ وہ تیرہ چودہ جو نون نے جیتی جو اس کے بارکس تیرہ چودہ پاکستان تحریک انصاف جیتے نے کام کیا ایک اور سب سے major concern جو اس وقت نون لیگ ٹیپس پارٹی اور دیگر زمہ دران کو ہے لاحق ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ polling day پہ اگر turn out زیادہ ہوا 50% کے آس پاکست تو پھر میرا نہیں خیال کسی کے بس میں ہوگا اس کو manage کرنا تو ان کی یہ جو simple واپس ہوا independent امیدوار لڑے ہیں کسی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے اس تناظر میں سوچ یہ تھی کہ شاید turn out کم ہو اور turn out کم ہونے کا advantage دے گا لیکن to my understanding دیکھیں نا اب ایک simple message کریں اندان خان صاحب کے نام آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا conspiracy کونسی ہے امیدوار کونسا ہے جو ان کی عاشد بات سے کھڑا ہے اس کا symbol کونس ہے اور چونکہ باہر بار سمینا آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے جو website بنائی تھی وہ block بھی کر دی گئی لیکن انہوں نے جو facebook پہ انتظام کیا ہے کہ خان صاحب کے official page اس کے اوپر جا کے آپ message کریں اسی جانے میں آ رہا تھا اچھا وہ دیکھنے میں ویسے ہی زیادہ interesting لگتا ہے وہ دیکھنے والے کو feel آ رہی ہوتی کہ میں نے خان صاحب کو message کیا اور خان صاحب نے مجھے جواب دیا اب دو فیکٹریں جس سے noon league people's party یا ہمارے دیگر جو فیصلہ ساز ہیں وہ بہت دور ہیں I think 15-20 سال دور ان کی سیاست ہے کسی کو پساند ہوئی ہے میں تو fair تجزیہ کر رہا ہوں وہ فیکٹر جو عمران خان صاحب کے اپنے facebook page بالی بات کی اس میں اہم ترین بات یہ کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں youth bulge سب سے زیادہ ہے 60-70% youth کی population ہے اور بار بار میں register voter کا data بھی دے چکا کوئی 18-45 برس والے جو ہیں وہ 8 crore 40 لاکھ ہیں تو اگر اس youth bulge میں اور register voter میں جو نمائیہ تعداد بڑی تعداد youth کی ہے کسی ایک گھر میں کسی ایک جوان کو نوجوان کو through facebook message یہ علم ہو گیا کہ میرا candidate اس حلقے میں یہ ہے اور اس کا symbol یہ ہے do you think اس کے لئے مشکل ہے اپنی family کو یا اپنے peer group کو یا supporter کو دانا کے کونسا ہے تو شہروں کی حد تک تو جراب یہ کام ایسے نہیں چلے گا حال بہت ہے دیہاتو میں چونکہ اس کی constituency کی dynamics اور ہوتی ہیں وہاں problem ہو سکتی ہے پی ٹی کو وہاں ایک کام شہری تھوڑا سا confuse ہو سکتا ہے چلو انہیں روپ شوپ تک پاتا ہے جامی صاحب انہیں بندوں پاس کر کے روپ شوپ تک امس کم پائی لیا بلاول کے حلقے میں یعنی انہیں 127 میں کوئی upset وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا upset ہو سکتا ہے میں تو آج گزرتے ہوئے آ رہی تھی اسی حلقے سے تو بڑے banners banners اور بڑا people's party بڑی پرجوش اس میں نظر آ رہی ہے تو جامی کیا upset ہو سکتا ہے کون کس کو گرا دے گا پاکستان people's party کی جانب سے جتنے بھی حلقوں میں ان کے رہنما اترے ہیں سب سے زیادہ توجہ focus اور investment جو ہے وہ بلاول کے لاہور کے حلقے پر ہے that will be a very big boost for paکستان people's party politics اگر بلاول یہاں سے جیتے ہیں لاہور سے it will be difficult اور reason یہ ہے کہ لاہور ہے مونلی کا گھر سمجھا جاتا تھا یا ہے اور اتارد یہاں کھڑے ہیں advantage جو disadvantage اتارد ساپو یہ یعنی native constituency نہیں جس بنیاد میں predict کہ upset ہو سکتا ہے وہ بنیاد بڑی دلچسپ ہے اسلام گل صاحب نے 34000 vote لیے ہیں اتنا vote bank ان کا exist کرتا ہے اس میں سب سے important factor ہے عجیب و غریب اس کی ڈائنمیکس ہیں جو اور minority کا جو 70000 کا vote ہے وہ 34000 ملا تو اس میں اکثریت ان کی تھی ان کا people's party کی طرح زیادہ ہے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے people's party کی مقامی قیادر ٹیپ کر رہی ہے نون لیگ کے بڑے بڑے راہنما دانشور تدبر والے فہم والے زیرق سیاست دان چھوٹی ڈائنیمکس میں جائیں وہ جس اعتماد میں اڑھنے ہوں لگتا ہے کہ اللہ تو اکھل ہی آجائے گا تو اگر سننج جوید اندر ہیں اور آلیا حمزہ بھی اندر ہیں اور باقی بھی کیمپین نہیں کر پا رہے تو میں رائے میری ہے کہ لاہور یہ میٹروپولٹن سٹیز کی اندر یہ سب میٹر نہیں کرے گا یہ سب نون لیگ سب بی بی ہم آزاد امیدوار ہیں وہ عام طور پر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں جامی لیکن یہ آزاد امیدوار وہ ہیں جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آرہے ہیں یہ اپنی طور پر اپنے نام کے اوپر یا ہلکے کی سیاست کر کے ذات برادری کی سیاست کر کے تو نہیں جیت کے آرہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلاول صاحب بلاول صاحب بھی یہ کہ ہم ازاد امیدوار کے ساتھ بنالیں گے اس تحتام والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح تو ایک آپ نے ہارس ٹریڈنگ کے لیے بھرپور راستہ کھول دیا ہے کہ واقعتاً پھر یہ کس قسم کی جمہوریت کی ہم نے خدمت کی ہے اگر یہ اس طرح کا ہم نے راستہ کھول دیا تو حضب حال ہے حضب معمول ہے کوئی بات نہیں اٹھارہ میں بھی جیٹ ٹوڑے تھے اٹھارہ میں بھی منڈی لگی تھی اور تیرہ میں بھی کچھ ہوا تھا آٹھ میں بھی کچھ ہوا تھا حضب حال ہے کیونکہ ہمارے یہ یہ اب نیا صاحب کا جو نائنٹی نائنٹی سیون سے نائنٹی 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 یہ تھا کہ ٹو تھرڈ والی کانکہ کا کوئی نہیں یہ مشکل ہے اس کو ہنڈل کرنا اس لئے پھر ایسا مارجن رکھا جاتا ہے کہ آزاد امیدواروں کی پارلیمانی گروپ کی صورت میں ایک پریشر گروپ ہو جو کہ حکومت بنانے میں یقینی تعاون کرے اور حکومت گرانے میں بھی یقینی تعاون کرے تو زرداری صاحب خود امیدواروں پر سب سے بڑی نظر ان کی ہوگی اور جہاں کی ترین سب کی بھی ہوگی نون لی کے لئے سے مشکل ہوگا کہ پی ٹی کے پلیٹ فارم ہو جائے گا اگر اس کو جانا دیا ہے آزاد حصیت میں تو وہ یا جے کے ٹی یا پھر پیپس پارٹی کی جانب جائے گا اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ جہاں کی ترین سیٹ اجیسمنٹ جو نون لی کے ساتھ انہوں نے کر لی اس کے علاوہ ان کا بڑا تکیہ ہوگا پندرہ بیس پچیس آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ بلا کے ایک بڑا پارلیمانی گروپ پارلیمنٹ میں رکھا جائے جو حکومت سازی میں وزارت کے اصول میں کو کام آسکے اور یہی خواہش جناب زرداری صاحب کی ہوگی لیکن سب سے بڑا پرابلم اس جیتنے والے کے لیے ہوگا جس نے حلف لے کے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے اور پھر وہ کو اپنی وفاداری بدلتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا پروسس ڈسکریڈٹ ہو جائے گا انڈریسٹ آجے گی اور لانتان کا مارجن زیادہ نکلے گا تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں خوف سے یا ڈنڈے سے آپ معاملہ فہمی نہیں کر سکتے محبت کا پرچار کرنا پڑتا ہے جوڑنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو تھے جو جب ان سے ملتے تھے تو ان سے آگے ہاتھ جھوڑ کہتے تھے کہ حضور سیاست دان کا کام رہ نکال مل بیٹھ نے آپ ٹرمز آف ریفرنس ٹیک کریں بجائے سے کہیں اور دیکھیں تب وہ کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ ان کرپ لوگ کے ساتھ نہیں بیٹھ ہوں گا آج میرا سیاست دان ہے جس نے مل کو اس سیاست میں پہنچ آئے ہیں ان کو ذمہ داری کمگار کرنا جائے رائٹ